بسم اللہ الرحمن الرحیم ببر شیر کیٹس فیملی کا ایک بڑا جانور ہے اس کا سائنسی نام پینٹھیرہ لیو ہے اس کا مسکن افریقہ کے سہرائی جنگلات اور انڈیا کے جنگلات ہیں جنگلی ماحول میں اس کی عوض عمر بارہ سولہ سال تک ہوتی ہے جبکہ اسیری میں یہ تیس سال تک بھی زندہ رہتے ہیں شیر گوشت خور ہوتے ہیں ایک مادہ شیر پانچ کلو گرام جبکہ نر شیر سات کلو گرام گوشت وزانہ کھاتے ہیں اس کی تولیدی عمر نوے سے ایک سو دس دن ہے اس وقت فطری محول میں اس کی عبادی دنیا بر میں بیس سے انتالیس ہزار کے لگ بگ ہے ماہرین کے نزیق گزشتہ دو دہائیوں کے دوران دنیا میں افریقن شیروں کی تعداد بیالیس فیصد تک کم ہو چکی ہے اس کی بڑی وجہ اس کے مسکن کی تباہی ہے شیر کو عربی میں اصد کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نام ہیں علامہ محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی اہمیت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں شیر کو جنگلی جانوروں میں اشرف افزل سمجھا جاتا ہے اس لیے شیر کی حیثیت اس کے طاقتور بہادر سنگ دل چالاک اور بد خلق ہونے کی وجہ سے ایک بارہ بادشاہ کی ہوتی ہے شیر کی بہت سی قسمیں ہیں ایک بالگ نر شیر کا وزن ایک سو نوے کلو گرام جبکہ بالگ مادہ شیر کا وزن ایک سو تیس کلو گرام تک ہوتا ہے شیر گوشکور ہوتے ہیں عموماً رات کو شکار کرتے ہیں یہ ہرن بینس زیبرا جوان آتی جنگلی کتے گینڈے مغرمچ ذرافے بعض اکات چوہے پرندے خرگوش چھپکلیاں اور کچھوں غیرہ کو بطور اخراک شکار کرتے ہیں ایک شیر نے دو سے تین بچوں کو جنم دیتی ہے اس کے بچوں کی شرامواد ساٹھ سے ستر فیصد ہے مائرین کے نزیق شیر اور بہت سی ایسی صفات رکھتا ہے جو دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی مثلاً یہ کہ شیر بھوک کی آلت میں صبر کرتا ہے پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے اور چار پانچ دن تک پانی پیئے وغیر رہ سکتا ہے دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا پر اگر شکار کھاتے ہوئے پیٹ بھر جائے تو بکیا اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا جب اس سے شدید بھوک لگتی ہے تو بدخلک ہو جاتا ہے شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی نہیں پیتا مشہور ہے کہ شیر نرکل کے گنجان درخت میں گھچار بناتا ہے شیر کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ وہ شکار کو بغیر چبائے ہوئے اگلے دانت اسے نوچ نوچ کر کھاتا ہے اس کے موں میں لعاب کم آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر اس کا موں گندہ رہتا ہے شیر کا نمائی وصف یہ بھی ہے کہ وہ نہید بہادر و دلیر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزجلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے شیر مرک کی آواز سے گبراتا ہے دونے کے برطن کی کھنک سے خوف محسوس کرتا ہے بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے آگ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے شیر کی گریفت نہایت مضبوط ہوتی ہے وہ کسی درندے سے علفت نہیں رکھتا وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی عملہ کا جواب دے سکیں شیر ہمیشہ بخار میں متلا رہتا ہے وہ طویل العمر ہوتا ہے کبر سنی اور بڑاپے کی علامت یہ ہے کہ دانت گرنے لگتے ہیں کتی محول میں شیر ایک دن تقریب نبیس گھنٹے سوتا ہے جب شیر چلتا ہے تو اس کی ایڑی زمین کو نہیں چھوٹی ایک شیر ایک گھنٹے میں کم سے کم پچاس میل دور سکتا ہے شیر کی دھاڑ پانچ میل تک سنی جا سکتی ہے شیر گروپ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں شیر کو جنگل کا بادشاہ تو کہا جاتا ہے تاہم یہ چراغا ہوں اور میدانوں میں رہتا ہے آئیو سی این نے نائنٹین نائنٹی سکس میں ببر شیر کی عبادی کو خطے سے زوچار قرار دیا ہے افریقین شیروں کی عبادی کو جو آج چیلنجز درپیش ہیں ان میں انسانی عبادیوں کو پھیلاؤ زراعت کا فروغ سڑکات اور عبادکاری بڑے خطرات ہیں جس کی وجہ سے شیروں کے مساکن ختم ہوتے جا رہے ہیں علاوہ ذہن شیروں کا شکار بہادری کی علامت کردانا جانے ٹرافیوں عدویائی اور جادوئی طاقت کے حصول کے لیے بھی کیا جاتا ہے انسانوں کی جنگلی محول میں داخلت شیروں کی عبادی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے چونکہ مساکن کی تباہی سے شیروں کی عبادی انسانوں کے قریب ہوتی جا رہی ہے جس کی بنا پر وہ مال مویشیوں پر حملہ کرتے ہیں اور جوابی کارروائی میں کسان اکثر اور بیشتر ان شیروں کو مار دیتے ہیں اور یوں قدرتی محول میں شیروں کی عبادی انتہائی سررت سے کم ہوتی جا رہی ہے دنیا بار میں شیر طاقت اور بہادری کی علامت کردانے جاتے ہیں ان کی مادومی سے کائنات کا ممالیاتی تنوہ بری طرح مسخ ہو رہا ہے لہٰذا ضرورت اسمع کی ہے کہ عالمی دنیا فوری طور پر اسنین مسئلے کے حل طلب پہلوں پر گور کر کے شیروں کی غیر قانونی تجارت و سمگلنگ کی روک تھام کرنے اور خصوصاً شیروں کی کھالوں ہڈیوں اور دیگر ازا کی بڑی مارکیٹوں چین، تھائی لینڈ، تائیوان اور کوریا وغیرہ کو اس غیر قانونی کا روار سے روکے محولیات اور تحفظ جنگلیات کی عالمی اور علاقائی تنظیمیں بھی فطرت کے تحفظ کے اس سالمگیر مسئلے کو برپور انداز سے اجاگر کریں وغیر نہ کرا عرض پر کرتی محول میں یہ شیر دیکھنے کو نہ ملیں گے آپ کا تعاون تحفظ جنگلیات میں معاون شعبہ نشوشات محکمہ تحفظ جنگلیات و پارس پنجاب